بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا چیلنجی طوری ٹھیک تھا کو خیر نہ لو میں جی بلکل ٹھیک ہاں اور آج میں نے آپ کو آج کی منہ اپ ڈیٹ دینی ہے اور کچن میں میں نے اپنا کچھ کام کیا تھا میں نے یہ آج ویجیٹیبل والی جو ہے ٹوکری یہ باسکیٹ جو ہے یہ میں نے پوری آج کلین کیا ساف کیا دھوئی ہے لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ابھی کچھ کام کرانا تھا تو یہ پھر سے خراب ہو جائے گی چلو پھر سے میں پھر دھولوں گی اور ابھی جو ہے صبح صبح آنے تھے میرے گھر پینٹ والے اور کیونکہ ان کو ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے دو دن لیٹ ہوئے ہیں چھلو خیر ہے لیٹی صحیح لیکن شکر ہے یہ آگئے ہیں ابھی بھی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ موسم کے چینج ہونے سے پہلے پہلے میں اپنا سارا کام کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی تو یہاں پہ ابھی میں کلر چوائس کر رہی تھی کہ کون سا کلر کراؤں باہر سہن میں دیواروں پہ کیونکہ پہلے میں نے وائٹ میں کرواتی تھی وائٹ کے یہ ہوتا تھا کہ گھر چھوٹا ہے تو تھوڑا کھلا نظر آئے تو اس پوائنٹ آویو سے وائٹ کراتی تھی لیکن اس دفعہ میرا دل بھر گیا ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں وائٹ کراؤں میں چاہ رہی تھی کہ کچھ تھوڑا میٹی میٹی والا کلر ہو جاؤ جیسے ٹی روز اس پہ جس پہ میں نے ٹک مارک کیا ہے یہ ٹی روز کلر ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ ذرا کرا اچھے جی ابھی ہمارا یہاں پہ ہو گیا ہے ڈی سائیڈ اور ابھی میں نے انہیں پیسے دیئے ہیں تو یہ جا کے پینٹ لے آئیں گے جو جس جس جگہ پہ ضرورت ہوگا وہاں کا یہ پینٹ لے آئیں گے اور میرے گھر کا جی پینٹ جو ہے جو بکایا کچھ رہ گیا ہے جو فینشنگ جو سائٹ جہاں جہاں سے خراب ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی سامان میں نے منگا لیا ہے تو سامان پینٹ والے بھائی لے آئیں ہیں اور کل سے یہ کام سٹارٹ کر دیں گے میں پھر ساتھ ساتھ میں سامان بھی سمیٹ رہی تھی اور کچن بھی اپنا دیکھ رہی تھی اور کچن میں میں نے اس دن آپ کو دکھایا تھے سی ٹو جو مطلب کافی سارے لوگوں نے دیکھے تھے وہ سبزی اس کو میں نے کٹا ہے باریک باریک اس سے میں نے واش کی ہے پلحال جو ہے کام کی روٹین ایسی آج کل ٹف ہے اس جگہ کو ابھی میں نے پینٹ کرانے دیکھ رہے ہیں آپ کافی یہاں سے خراب ہوا ہوئے تو یہ بھی ساتھ میں ہو جائے گا اور ساتھ میں میں اپنے کچن میں آج کیا بناؤں گی یہی جو ہے اسی کی ریسپی میں پوری مکمل تو نہیں دیوں گی کیونکہ یہ کیمہ جو آلریڈی وہ بھونا وہ رکھا ہے میرے پاس اور میں صرف ان کو دھو کے یہ جرس لائک دھنیا کی طرح ہوتے ہیں جیسے سبز دھنیا ہوتا ہے اس کو ڈال کے ہلکا سبز سے پانی کا چھٹا دینا ہے اور ان کو پھر بھون لینا ہے بس اتنی دیر میں یہ پک جائیں گے کیمہ بھون جو گرم کی ہے میں نے وہ صرف کیونکہ بھون نہ وہا تو تھا تو صرف گرم کی ہے اور اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی اور اس میں ساتھ میں یہ بھون لوں گی میں ساتھ میں میں نے بنائی تھی آلو کی ٹککی اور آلو کی ٹککی میں نے بنائی سیمپل آلو میں نے بوائل کیے تھے اس میں نمک میرچ اور سبز میرچیں اور تھوڑا سی اجوائن ڈالی تھی اور اس کے بعد میں اس کی بنا لوں گی ٹککیاں موسیقی اور سات میں میں نے بیس ان کا گھول تیار کیا ہے اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ڈالیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ ڈالا ہے کٹی میرج کا اور آدھا چمچ میں ڈالوں گی اس میں نمک اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس میں ہلدی پاودر اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس میں کسوری میتھی تھوڑی سی میں ڈالوں گی اس میں دھنیاں بس اس گھول کو تیار کر کے اور ٹکیا میں فرائے کر دوں گی موسیقی 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 دیتی تھی لیکن اس بار بس میرا مجھے بہت ہی جو ہے نا غصہ آیا بس غصے میں ہی میں نے نا میں نے سوچا کہ چلو اس کا سارا سامان اس صفحہ تو میں نکال ہی لیتی ہوں اور اس کو اس سارے کو میں دوبارہ سے پینٹ کرا دیتی ہوں علماریاں صاف کرا دیتی ہوں تو یہ ہے کہ میرے تقریباً دو تین سال اور اچھے سے گزر جائیں گے اور مجھے دوبارہ نہیں کام کرانا پڑے گا ابھی میں نے سارا سامان سٹوروم کا نکال دیئے انہوں نے ایک کوٹ لگا دیئے کمرے کا اور ابھی یہ دوسرا کوٹ لگائیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا مطلب کام ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے میرا کام سٹرارٹ ہو جائے گا کہ میں نے اس میں سامان رکھنا ہوگا ابھی دیکھیں میں نے علماری میں سے سارے برتن بھی نکال کے باہر رکھیں ابھی ان کو واش کروں گی اور دوبارہ رکھوں گی اور ان کا کام جو ہے نا وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے ہیں انہوں نے یہ ایک کوٹ لگایا ہے ابھی یہ دوسرا کوٹ لگایا ہے یہ دیکھیں دیواریں اب بالکل کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی یہ تھوڑا سا گیلہ ہے اس کو یہ پھر دوسرا کوٹ نا یہ بعد میں دیں گے یہاں سے یہاں سے دیکھیں یہ سارا گیل ہے تو یہ بعد اسی سیم اور اسی گیلے نے تو میرا اتنا زیادہ کام خراب کیا اور ٹائم خراب کیا اور میری فاطمہ بھی آج دیکھیں پیچاری رلی رلی کھڑی ہے پیٹیاں بھی میں باہر یہ ایسے کر دیں ابھی ان کو سیٹ کروں گی اور انہوں نے کتبہر کا کھانا کھا لی ہم نے بھی اس کو بس ان کو بس شام کی چائے دوں گی اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں لگ جائیں گے انشاءاللہ جی گھر میرا تقریباً جو ہے نا دو تین سال تو پھر اسے ہاتھ نہیں لگا ہوں گی دو تین سال کیسے خراب مل گئے جیسے ہم لوگ اپنی کپڑے جوتے چینج کرتے ہیں تو سال دو سال بعد اس کا بھی کام لازمی بنتا ہے تو ابھی تو کر رہی ہوں کام اور بزی ہوں پھر آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہیں کھانا وغیرہ میں نے کھلا دیئے باقی جو کھلا رہا وغیرہ وہ میں ساتھ میں سمیٹتی ہوں انشاءاللہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کرتی رہوں گی اور انشاءاللہ جی جلدی نیکسٹ میں ملیں گے اللہ حافظ جی بائی بائی